السلام علیکم ورحمت اللہ تو سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو ہمارے جو مرشد پاک اہم اس بائی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے بزرگوں کو کوئی برا کہے گا بگتا ہے گا لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے تم ایک سے سوچا کرتا تھا یار کوئی حضرت جنید پاکدادی کو بھی برا کہے گا میں نے یہ تانو غلط فہمی ہوئی ہے کوئی حضرت باجزید بستامی کو بھی برا کہے گا ایک اوہ ابو جزید بستامی تے اے ابو جزید مولوی کوئی حضور غوثی آزم کو بھی برا کہے گا کیسے ہوگا یہ میں بتاتا ہوں انبیاء کے جیسا ہائی کوئی نہیں تیرا عبدالکارضہ جنانی تو شاہی کوئی نہیں حضرت پھر جیلم کے اسے لنڈے نے بتا دیا کہ ایسے ہوگا کہ انہوں کیسے نہ پتا لگ گیا صاحب کشف تھے نہیں کدھر انجینئر صاحب مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں اس دور میں ہوں کہ جس دور میں حضور غوثی آزم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تے شاہی کوئی نہیں جی جی بابے تے شاہی کوئی نہیں انبیاء کے مقابلے پہ جس دور میں حضرت باجزید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ باجزید تے شاہی کوئی نہیں کیوں کیونکہ میرے نبی عیسیٰ ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں بلکہ بابے تے شاہی کوئی نہیں اترام سے بابوں کا نام لینا چاہیے نا دیکھو تم لوگوں نے پارہ سو سال سے امت کو ٹرک کی بطی کے بچھے لگایا ہوا تھا اور ان کی کتنی دھاگ بٹھائی ہوئی تھی یہ نگاہ مار کے تینج کر دیتے ہیں کتنے ہو نا آپ مر گئے نا کیوں نہیں گستہانہ ویڈیوز ڈیلیٹ کرواتے ہیں اپنی کتابوں میں جو گستہانہ باتے ہیں یہ ان کے بعد ان کے قاتبین لکھتے رہے یہ خود لکھواتے رہے واللہ وعالم ہمیں نہیں پتا ہم نہ ادھر کی طرف کھڑے ہوتے ہیں ادھر کی طرف چلیں حسن زان رکھ لیتے ہیں بعد کے لوگوں نے کیا ہے تو یہ بابے کی طرف بھارکے ہیں ان کا کام نہیں تھا کہ اپنی نوکری یہ لال کرتے ہیں دیکھیں انہوں نے نمک حرامی کی بقول ہی نہیں کہیں انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسا بدرہ لیا ہے اور دیکھیں وہ روایتیں جو ان کے بارے میں تھی وہ ہم پہ فٹ کر رہے ہیں کہ جی ایک زمانہ آئے گا لوگ جو ہے اسلاف کو برا کہیں گے اسلاف وہ ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے قلمیں پڑھائے اسلاف وہ ہیں جو یہ کہتے رہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھا ہوگا اسلاف وہ ہیں جو رسول اللہ کے اوپر ایک صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو جانے کی تعمت لگائیں اسلاف وہ ہیں جو یہ کہیں کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ہڈی ہیں اللہ نہ تہوہ ایسے تمہارے اسلاف کے اوپر جو اس قسم کے گستاخانہ کی دے رکھتے تھے میرے نبی ایسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں کتابے تم لوگ چھاپ رہے ہو مناظرے کر رہو غدار ہیں یہ لوگ یہ تو درمیانے لوگ ہیں اسلاف میں بتاتا ہوں کون ہے اسلاف ہیں ہمارے اہل البیت علیہ السلام صحابہ اکرام علی مردوان تابین تبہ تابعین اور اس کے بعد آئمہ محدثین یہ ہیں ہمارے اوریجنل بابے امام بخاری امام مسلم جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری نہیں کی تمہارا کیا لینا دینا ان بزرگان دین کے ساتھ تمہارے تو بزرگی اپنے ہیں دھوکہ دینا بند کرو تو بھئی جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ غداری کریں گے تو اللہ تعالی نے تو بدلہ لینا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَغْزِئِينَ اے نبی آپ کا تھٹا اور مزاق اڑانے والوں کے مقابلے پر ہم آپ کو کفائیت کریں گے یہ اللہ کا وعدہ تھا اور دیکھیں اللہ تعالی نے اپنا وعدہ کیسا پورا کیا بارہ سو سال میں انہوں نے جتنی عزت اویل کی تھی بارہ سال کے اندر اللہ تعالی نے ان کی مٹی پلید کر کے رکھ دی ہے کتنی بڑی بلائن کے اوپر چھوڑ دی ہے میرے نبی ساں ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں اب یہ وکٹم کار نہ کھلو کہ جی ہمارے اصلاف کو برا کہہ رہے ہیں وہ اصلاف ہے ہی نہیں ہے بھئی وہ درمیان کے لوگ ہیں یہ وہ اصلاف ہے جنہوں نے صحابہ کے ساتھ اہل البیت کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے اصلاف کے ساتھ غداری کی ہے ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کے لیے کوئی عزت نہیں ہے اور یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی وہ انجینئر صاحب دیکھیں قرآن پاک میں آئے کہ لوگوں کے جھوٹے خداوں کو برا نہ کہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے تو آپ ذرا ان کے بابوں کے اوپر ہاتھ والا رکھا کریں اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جن کے بابوں کو چھیڑ رہے ہیں یہ کسی اور دین کے ماننے والے ہیں یہ آج بابوں کے ماننے والے یہودی ہو جائیں کرسچن ہو جائیں ہندو ہو جائیں ہم ان کے ساتھ اسی کے تحت ڈیل کریں گے وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْدِ عِلْمِ کہ لوگوں کے جھوٹے خداوں کو برا مت کہو لیکن جب تم ہمارے خدا کا نام لوگے ہمارے نبی کا نام لوگے تو پھر تمہاری سزا ہوگی غداری والی آج بھی جو یو این او میں قیدیوں کے جو احکامات ہیں نا چارٹر کے اندر جو ان کے حقوق ہیں وہ مخالف فوج کے قیدیوں کے لیے ہیں اپنی فوج کا کوئی شخص غداری کرے تو اس کی سزا سیدھی سیدھی قتل ہے اس طریقے سے کافروں کے ساتھ ڈیلنگ ڈیفرنٹ ہے ان کے لیے یہی آیت ہے یہ کافروں کے بارے میں آیت ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خداوں کو برا نہ کو تم تو مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے اس کا مطلب ہے تم خود ہی کہتے ہو کہ ہم کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں ٹھیک ہے نکل جو پھر ختم ہوگی بات لیکن اگر تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں تو بھئی مسلمان جو ہوگا پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا عز و جللہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر غداروں کے لیے سیدنا عمر کی تلوار ہے اور انجینئر صاحب کی زبان ہے اللہ کے شکر کرو کہ حضرت عمر نہیں ہے ورنہ کب نے اکھڑواتے ہیں تمہارے بزرگوں کی جنہوں نے اپنے ناموں کے قلمیں پڑھائے جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاکیاں کی جنہوں نے رسول اللہ کی